بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو ریسپی حفید لبنا شیئر کریں گے آج رمضان ڈینر کے حوالے سے دو پیترین قسم کی چکن کی ریسپی پہلی ریسپی ہے ڈیلیشیس بونلیس چکن کری ہم نے ایک بڑا سائز کا پیاس لے کے اس کو آئل میں فرائے کرنا ہے اور جب وہ فرائے ہو جائے گی لائٹ براؤن ہو جائے گی ٹو ٹیبل سپون پانی میں اس کو پیس لینا ہے اسی آئل میں ہم نے بونلیس چکن ایٹ کر کے دو سے تین ملٹ میڈیم ٹو ہائی فلیم پر بھوننا ہے جب چکن کا کلر وائٹ ہونے لگے گا اس میں ہم لرسن اور ادھر کا پیس ڈالیں گے جنجر کارلک پیس ڈالیں گے بعد ایک سے دو ملٹ اچھی طرح بھونے اور جب چکن اچھی طرح بھون جائے گا اور اپنا پانی چھوڑنے لگے گا اب ہم اس میں سارے ڈرائی سپائسز ایٹ کریں گے سپائسز ڈالنے کے بعد اس کو اگین میڈیم فلیم پر اچھی طرح بھونے مسالہ اچھی طرح بھون جائے آئل سیپریٹ ہونے لگے چکن مسالے کے ساتھ اچھی طرح بھون گیا ہے آئل سیپریٹ ہونے لگا ہے اب ہم نے جو پیاس فرائی کی تھی اس کو جو تھوڑا سا پانی ڈال کے پیس بنایا تھا وہ ڈالیں گے اس اسٹیج پر فلیم تھوڑی ہائی کر کے آپ نے سکوئو چکن کے ساتھ مکس کرنا ہے اور اتنی دھیر بھوننا ہے مسالہ داری دار ہو جائے اور آئل سیپریٹ ہونے لگے اس کے بعد ہم نے اس میں پھٹا و دہی ایڈ کرنا ہے اور دہی ایڈ کرنے کے بعد اس کی مکسنگ کرنی ہے ہائی فلیم پر تین سے چار منٹ تاکہ دہی اپنا پانی نہ چھوڑنے پر اور مزیدار مسالہ تیار ہو جب دہی کے ساتھ بھی چکن بھون جائے گا تو اب ہم نے اس میں بیل پیپر ڈال لی ہے یہ اگر آپ کے پاس شملہ مرش ہرے والی ہے آپ وہ بھی خالی یوز کر سکتے ہیں دو کلر کی ہم نے بیل پیپر ڈالی ہے ادرک کے جولینز اور ہرہ دھنیا ایک سے دو منٹ اس کو مکس کریں گے اور اس کے بعد ہماری یہ مسیدار سی بون لیس چکن کری ریڈی ہوگی اس کو آپ انجوائے کر سکتے ہیں رائس کے ساتھ پراتو کے ساتھ یا پھر نان کے ساتھ اس کے اوپر ڈالیں گے تھوڑا سا ہرہ دھنیا کٹا ہوا ادرک کے جولینز اور گرما گرم کریں گے یہ مزیدار سی بون لیس چکن کری سرف چلتے ہیں اپنی دوسری ریسپی کی طرف بنا رہے ہیں ہم ویری کوئک ان ایزی ٹیسٹی چکن کورما بنانے میں اتنا مزیدار ہے اور کھانے میں بھی اتنا ہی پیاس کو ہم نے پہلے بہت باریک باریک کٹ کے آئل میں فرائے کرنا ہے اور اس کے بعد اس کو نکال لینا ہے پیاس کا کلر بہت زیادہ ڈالک براؤن نہ ہو اب ہم نے باقی آئل میں ڈالنا ہے لونگ الائچی دارچینی اور کالی میرچ اور ساتھ میں ہم نے اس میں چکن ڈال کے میڈیم ٹو ہائی فلیم پر دو سے تین منٹ چکن کو آئل میں فرائے کرنا ہے دو سے تین منٹ کے بعد اس میں جائے گا جنجر اور گارلک کا پیس تھوڑا سا پانی میں پتلا کر کے تاکہ جب ہم ڈرائے مسائلے ڈالیں تو وہ جلے نہ ادھر گرسنٹ کا پیس ڈالنے کے بعد چکن کے ساتھ اور ڈرائے مسائلے ایڈ کریں اب ہم نے میڈیم ٹو ہائی فلیم پر چکن کو اچھی طرح مسائلوں کے ساتھ بھوننا ہے تاکہ اس کا اچھا سا کالر آ جائے اور مسائلہ خوب اچھے سے بھون جائے اب ہم نے کیا کرنا ہے جو ڈرائے پیاز ہم نے جو پیاز فرائی کی تھی اس میں چھلے وے بادام اور دہی ڈال کے ایک اچھا سا اس کا فائن پیسٹ بنا لینا ہے پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں یہ دہیم ہی اچھے طرح سے پیسٹ جائے گا اتنی دیر میں ہمارا چکن بھی اچھی طرح بھون گیا ہے اور اب ہم ایڈ کریں گے اس میں پیاز پیاز ڈالنے کے بعد میڈیم ٹو ہائی فلیم پر اس کو کریں گے مکس اور جس جار میں ہم نے پیاز پیسٹ تھا اسی میں تھوڑا سا پانی ڈال کے چکن میں کر دیں گے ایڈ اب میڈیم ٹو ہائی فلیم پر کور کر کے ہم نے اس کو اتنی دیر تک پکانا ہے چکن گل جائے تقریباً دس سے پندہ منٹ میڈیم فلیم پر اب ہم اس کو پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے چکن ہمارا گل چکا ہے مسالے نے آئل چھوڑ دیا ہے اور اب اس سٹیج پر اس میں جائے گا گرم مسالہ جائفل اور جواتری کا پاورڈر اگر آپ گرم مسالہ شروع میں ڈال دیں گے تو اس سے آپ کے کور میں کا کلر خراب ہو جائے گا سارے مسالہ ڈال کے آپ نے اس کو اچھی طرح ایک سی دو منٹ مکس کرنا ہے اور تھوڑا سا پانی ڈال کے آپ نے اس کو رکھنا ہے دم پہ اس سے پہلے ادھرکے جولین اور تھوڑی سے بادام ڈال کے کور کر کے بلکل لو فلیم پر پانچ منٹ کے لئے آپ اس کو چھوڑ دیں پانچ منٹ کے بعد نہائی تھی لسیز اور شاندار لیکن بنانے میں بہت آسان چکن کورما ریڈی ہے گرمہ گرم سرف کریں پراتھوں نان یا روٹی کے ساتھ یہ ریسپیز آپ کو ضرور پسند آئیں گی تو ریسپی حفید لبنا کیے دو چکن ریسپیز افتار ڈینر میں ضرور بنائیں اور کمیٹ سیکشن میں ضرور بتائیں